الحمدللہ رب العالمین سیرت المصطفیٰ کے بہت ہی اہم باب فتح مکہ کے واقعات ہم سن رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے سنا کہ کس طریقے سے کفار قریش حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سے ہی ملک البوک لگئے اور اس کے بعد کے واقعات آپ نے سمات فرمائے اس کے آگے کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے دل کے کانوں سے سنیں دل میں جگہ دیں اور اپنے پیارے محبوب ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے لئے کوششوں اور حکمت عملی کی واقعات پر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کیجئے اللہ عز و جل سن کر یاد رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے آمین بجہن نبی جلمن صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ایک میل کے فاصلے پر مرز وحران جگہ کا نام ہے وہاں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاو ڈالا بس ابھی قریب پہنچ گئے اور پڑاو ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہ جلائے دس ہزار مجاہدین نے جب الگ الگ چولہ جلائے تو مرز وحران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عمالی تھی دشمنوں پر اسلامی فوج کا روب دکھانے کے لئے کہ ہم اتنی تعداد میں آئیں ہر طرف آگ یاگ رات کے وقت میں جب جلائے گا تو سب دس ہزار چولے یعنی دیکھتے ہی لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہوں گے قریش کے جاسوس وہ قریش کو معلوم ہی ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں مگر صورت حال کی تحقیق کے لئے قریش نے ابو سفیان بن حرب حاکین بن حضام ابودیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا حضرت عباس ربی اللہ عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو ورنہ تمہاری خیر نہیں بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں مگر انہیں یہ پتا نہ تھا کہ آپ کا لشکر مغروف زہران تک آ گیا ہے اس لئے ابو صفیان بن حرب اور حکیم بن حضام ابودیل بن ورقا اس تلاش و جستجی میں نکلے تھے کہ رسول اللہ کا لشکر کہاں ہے دونوں اس طریقے سے سمجھ گیا یا تو خود معلومات کرنے کے لئے آئے ہوں گے یا دیکھنے کے لئے کہ کہاں تک پہنچے یہ تینوں مقہ سے نکل کر آ گیا ہے جب یہ دونوں مروف زہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے یہ منظر دیکھ کر یہ تینوں حیران رہے گئے اور ابو صفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی آخر یہ کون سا قبیلہ ہے بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی امر معلوم ہوتے ہیں ابو صفیان نے کہا بنی امر یہ بہت بڑا قبیلہ تھا دیلو سمجھے کہ یہ قبیلے والے یہاں کر پڑاو ڈال لی ہیں بہت بڑا قبیلہ ہے وہ ابو صفیان نے کہا کہ نہیں بنی امر اتنی قصر دادت میں کہا ہے جو ان کی آگل سے محرور زہران کا پورا میدان بھر جائے گا آپ اس میں یہ نو کی گستوگو چل رہی ہے بہرحال حضرت عباس ربی اللہ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئے جو وہاں سے نکلے کے اب ظاہر بات ہے کہ مکہ میں زندگی گزری ہے بچپان سے لے کر بڑھاپا وہیں آ گیا تو ایک ہمدر دی تھی کہ اگر ان کو نہیں منایا اور اگر حضور فاتحانہ داخل ہو گئے اور یہ لڑنے کے لیے آ گئے تو یہ دسوار کا مقابلہ تو ایک کری نہیں سکتے مارے جائیں گے سب کے سب تباہ ہو جائیں گے سمجھانے کے لیے نکلے وہاں سے نکلے یہاں سے یہ لوگ آ گئے اور راستے میں ملاقات ہو گئی ابو صفیح نے پوچھا کہ ابباس تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے اور آپ نے ابو صفیح سے فرمایا تم میرے خچر پر سوار ہو جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ وانا اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے ابو صفیح نے پڑھتا ہے کہ ہر جگہ اسی پہ سالار بن کر رہا ابو جہل کے مارنے کے بعد بدر میں قتل ہونے کے بعد ابو صفیح ہر جگہ ہر جنگ میں ہر لڑائی میں ابو صفیح سب سے آگے تو ظاہر بات ہے کہ سب کے دل میں نفرت اور غصہ ضرور بھرا ہوا دیکھ لیں گے تو مار دیں گے تو فرمایا میرے پیچھے بیڈیو میں مسلمان ہو چکا مجھے شاید میری بات رکھ لیں میری وجہ سے تم بھی بچ جاؤ پیچھے بیٹھو بات کرنے چلو میرے ساتھ اور وہی وہی پیچھے بیٹھ کر جب یہ لوگ لشکرگاہ میں پہنچے تو حضرت عمر اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکرگاہ لشکرگاہ کا پہرہ دے رہے تھے ابو صفیح کو دیکھ لیا حضرت عمر نے اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو صفیح کو دیکھتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو صفیح نے دولت بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو صفیح ہاتھ آ گیا ہے اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں حضرت عمر ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے واقعات اپنے پچھلے بھی کئی سنے ہیں اور آپ کے واقعات بہت سائش طرح کے ہیں وہ بڑا مشہوری واقعہ ہے وہ منافق کی جو گردن آپ نے اتار دی تھی قرآن کے آیت اس پر نازل ہے تو آپ کا جلال ہر جگہ ہر بہت جگہ پر آپ کو ملے گا لیکن اتنے جلال کے بوجود جب آپ خلیفہ بنے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ اتنے صبر و ضبط سے کام لیا ہے سبحان اللہ وہی آپ نے جلال یہاں بھی دکھائے بھاگتے ہو آگئے سرکار فرما دیجئے ابھی جا کے سرکار دیتا ہوں بلکل تلوار ہاتھ میں اتنے میں حضرت عباس بھی ان تینوں مشرقوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے میری لاج رکھ لیجئے میری بات رکھ لیجئے ابھی ان کو مت ماری ہے ابو زفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی دھکی چھپی چیز نہیں تھی مکہ میں رسول کریم کو سخت سے سخت ایزائے دینی مدینہ پر بار بار حملہ کرنا قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں کرنا یہودیوں اور تمام کفار عرب سے مل کر اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بلکل درست اور جائز ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن نے رعوف و رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے ان کی رحمت بار بار ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ مجرم ڈر مت یہ دنیا کے بادشاہ کا دربار نہیں بلکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے بخار شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ حدث میں حاضر ہوئے تو فورا نہیں اسلام قبول کر لیا اس لئے جان بچ گئی یہ سمجھ لیجئے کہ جان بچانے کے لئے یہ سمجھ لیجئے کہ پشیمانی ہو گئی یہ سمجھ لیجئے کہ اب کوئی چانس نہیں اسلام ہی حق ہے یہ مان کر انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اب مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور کے بیچ میں اور ابو سفیان کے بیچ میں کچھ مقالمہ ہوا وہ بھی سن لیجئے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکم بن حضام اور بدل بن ورقانے تو فوراں رات ہی میں اسلام قبول کر لیا مگر ابو سفیان نے صبحہ کو کلمہ پڑھا حضور کے بیچ میں اور ابو سفیان کے بیچ میں جو باتیں ہوئی وہ یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کیا اب بھی تمہیں یقین نہ آیا کہ خدا ایک ہے وہ سفیان نے کہا کیوں نہیں کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہو ہاں اس میں تو مجھے ابھی شک ہے اس میں ابھی بھی یعنی ایسا معاملہ تھا کہ فوراں جھکنا نہیں ہے پھر بھی یہ دا کہ بس اب کوئی چانس بھی نہیں مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت گو ان کا ایمان متزلزل تھا لیکن بعد میں بلاخر وہ سچے مسلمان بن گئے چنانچہ غزوہ تائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کیلئے گئے یہاں پر ابو سفیان ایک دشمن اسلام سے حامی اسلام بن کر نکلے دشمنوں کے سپہ سالار بنا کرتے تھے اس کے بعد اب اسلامی فوج کے سپاہی بن گئے روی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ابو سفیان ہے جن کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے جن کا ذکر آپ نے سنا ام المومنین بنین یہی ابو سفیان ہے جن کے بیٹے حضرت امیر معاویہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بنے حضور پر جب وحی نازل ہوتی تو کچھ اصحاب کرام تھے جو وحی کو لکھا کرتے ہیں ان میں حضرت معاویہ بھی ہیں روی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حضرت امیر معاویہ ہے جو بعد میں شان پر جنہوں نے فتح حاصل کی اور وہاں کے خلیفہ بنے حضرت علی روی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اختلاف ہوا پر وہ اختلاف صحابہ کا اختلاف ہے آپ کی اور ہماری کوئی مجال نہیں کہ اس کے بیچ میں ہم کچھ بولیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث پاک ہے کہ جب میرے صحابہ کے اختلاف کی باتیں آئیں تو تم اپنا مو بند کر دو تم خاموش ہو جاؤ اسی کے بارے میں غلط کہنے کی ہمیں بلکل ذرہ برابر اجازت نہیں صحابہ کا مقام مرتبہ ہر صحابی کا سب سے بلند ہے اور اسی انہی امیر معاویہ کا بیٹا یزید بنا جو اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہونے کے بوجود فاسق و فاجر اور ظالم بادشاہ بن کر اوبرا اور جس نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اڈھائے اور قربلا میں امام حسین کی شہادت کا سبب بنا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نسل جو ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی اولاد کہاں سے کہاں یہ سب یعنی بگڑ جاتا ہے اگر اللہ تبارکہ و تعالیٰ اپنی توفیق نہیں عطا فرمائے حضرت نوح کا بیٹا کافر بن کر نکلا جو نبی ہیں حضرت ابو طالب جنہوں نے سنبھالا ایمان قبول نہیں کیا اور یہاں پر معاویہ اتنے پڑے صحابی کا بیٹا فاسق و فاجر و ظالم نکلا کچھ امائے کرام جو بڑے بڑے امام رہے ہیں انہوں نے تو اس کے کافر کہنے پر بھی کہا کہ کافر بھی کہہ سکتا لیکن ہمیں ابھی اس کی اجازت نہیں محتاط اور علماء کرام نے کافر کہنے سے منع کیا ہے یعزید کو پر ظالم فاسق فاجر گناہگار ضرور ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی بات آئے تو بلکل ہمیں خاموشن ہے دل میں یہ بھی اگر کسی کہاتا ہو کہ ابو صفیان نے بھی جان تو آپ نہیں کہہ سکتے جان بچانے کے لئے اسلام قبول کر لیا یعیسی جی نہیں اب وہ صحابی بن گئے اب ان کا دو احترام احترام ہوئے صحیح ہوگا جیسے دوسرے صحابہ کا ہوتا ہے درود پات پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہد نے اسلام قلع شکر جب مکہ کی طرف بڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ابو صفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ فوج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا ایک بلند جگہ پر حضرت عباس نے ابو صفیان کو کھڑا کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی ترحاں منڈتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سجا سجا کر یہ کے بعد دیگرے ابو صفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پر چم نظر آیا ابو صفیان نے سہم کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ قبیلہ غفار کے شہ سوار ہیں ابو صفیان نے کہا مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے پھر جوہینہ پھر سعید بن حزیم پھر سلیم کا کہ قبائل کی فوجیں زرک برک ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نارے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے ابو صفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر معروب ہو جاتا تھا معروب ہو جاتے تھے اور حضرت عباس سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہے یہ کن لوگوں کا لشکر ہے اس کے بعد انسار کا لشکر اپنی پور انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نیرالی آن بان سے چلا کے دیکھنے والوں کے دل دہل گئے ابو صفیان نے اس فوج کی شان و شوق سے حیران ہو کر کہا کہ عباس یہ کون لوگ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ انسار ہیں میں کہا انسار کے علمبردار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو صفیان کے قریب سے گزرے اور جب ابو صفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ ابو صفیان آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے آج قعبے میں خوریزی حلال کر دی گئی صحابہ میں جوش پورا اور جب دس ہزار کا لشکر دکھا دی اور سامنے یہ وہ لوگ آ رہے تھے سامنے جنہوں نے لگاتار ظلم ڈھائے تھے اب ان سے بدلہ لینے کا وقت آ رہا تو جوش میں آنا تو انسانی فطرت انتقام لینا یہ انسانی فطرت تھی بلکل جوش میں کہ آج تو چھوڑیں گے نہیں جن 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 جنہوں نے ہم پر ظلم کی سب کو ماریں گے سب کو آج قتل کر دیں گے بلکل ختم تو تمام صحابہ اکرام جوش میں تھے تو یہاں پر بھی انہوں نے جوش میں آ کر یہ بات کہے دی ابو صفیان سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ عباس سن لو آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو قریش یہ تب کو اپنے قبیلے کی سب کو فکر دیں اور حضرت عباس بھی قریش یہ تو کہا لو آج اپنا قبیلہ ختم تم مسلمان ہو گئے تنا تمہیں مبارک ہو لو تانہ مارا جیسے پھر ابو صفیان کو چین نہیں آیا تو پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی ابھی تک میں نے محمد کو نہیں دیکھا کہ وہ کہاں ہیں کون سے لشکر میں ہیں اتنے میں حضور تاجدار عید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہو جلال کے ساتھ نمودار ہوئے ابو صفیہ نے جب شہن شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور کیا آپ نے سنا کہ سعاد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ابو صفیہ نے بولے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آج قعبہ حلال کر دیا جائے گا یعنی آج قتل و غردگری ہوگی آپ نے ارشاد فرمایا سعاد بن عبادہ نے غلط کہا آج تو قعبے کی عظمت کا دن ہے آج تو قعبے کو لباس پہنانے کا دن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعاد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہے دی آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قعیس بن سعاد کے ہاتھ میں دے دیا یعنی فوراں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراں دل رکھ لیتے تھے یا ابو صفیان کا دل رکھتے ہوئے ان کو گھبراؤں مت جہاں ان کو جھنڈا لے لیا ان سے اور جھنڈا لیا تو ان کو بھی ان کو بھی احسان ہو کہ مجھ سے جھنڈا لے لیا دل رکھتے جائیں تو یہ جس طریقے سے ایک لیڈر کو رہنا چاہیے سب کو ساتھ میں لے کر بلکل اور سرکار سے بڑا لیڈر کون ہو سکتا سرکار سے بہتر کون ہو سکتا ہے وقت کافی ہو رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا رہ گیا یہ باب یہاں پر اس کو ختم کر کے پھر بند کرتا ہوں ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابو صفیان نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابھی ابھی سعید بن عبادان یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفقی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعید بن عبادان غلط کا حبل کہ اے ابو صفیان آج تو رحمت کا دن ہے پھر فاتح حنشان شوقت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سر زمین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام میں حجون کے پاس گاڑا جائے اور حضورت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی اقتداء کی طرف سے مکہ میں داخل ہو اب اس کے باپ یعنی اسلامی فوجیں یہاں سے داخل ہونے والی ہیں مکہ شریف میں اس کے واقعات آئندہ انشاءاللہ سمات فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی طرح ہماری بھی ہر معاملے میں نصرت فرمائے مدد فرمائے آمین بجاہ النبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ بلاغ المبین نبید فرمائے ہونالیー ہونالہ بل جات تنید بالطور چطین کو شرمن علی Wir حقیب موسیقی